انڈیکس ہیں اس میں ہم آگے نہیں پاتے یا نہیں جا پائیں گے کوئی بھی نیشن اگر وہ سسٹینبل ایکنومک ڈیویلمنٹ چاہتی ہے تو وہ بغیر لیوٹریسی کے نہیں ہو سکتی بعض دفعہ ہمیں ایسے بھی ایکزیمپلز ملتی ہیں کہ کنٹریز کا لیوٹریسی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ایکنومک کالی بہتر ہے وہاں پہ شاید کچھ ایسے مواقع ان کو مل جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ ایکنومک ڈیویلمنٹ میں تھوڑا سا بہتر پرفارم کر لیتی ہیں لیکن وہ سسٹینبل گروتھ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ ایک ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ کنٹریز جو ہیں وہ انہی سیچویشن میں یونی ڈیفیکلٹس میں ہوتی ہیں کچھ سٹیڈیز جو ہیں ایک انٹرنیشنیٹ اڈرل لیوٹریسی سروے جو ہوا ہے اس کے مطابق 55% ڈیفرنٹس پڑتا ہے اگر آپ لیوٹریسی کو کمپیر کریں ان کی ایکنومک گروتھ کے ساتھ سو او ای سی ڈی کنٹیز کے اندر انہوں نے یہ سٹیڈی کی تو وہ اس کا ایکنومک ڈیویلمنٹ کا جو جس کی گروتھ ہے وہ ڈیریکٹی لنک ہے لیوٹریسی گروتھ کے ساتھ تو جتنے پرسنٹیج آف لیوٹریسی گروتھ ہوتی ہے اتنا ہی وہ اس میں ایکنومک ڈیویلمنٹ کو دیکھتے ہیں آپ سارے لوگ اگاہ ہیں سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گول سیونٹین یہ گول ہیں اور اس میں اگر آپ گول فور کو دیکھیں جو کہتا ہے کہ انشور انکلیزیو اینڈ کوالیٹی ایڈیوکیشن فارعال اور پرموٹ لائف لانگ لرننگ اور اسی گول کا جو ٹارگٹ فور پوائنٹ سیکس ہے وہ کہتا ہے کہ بی ٹونٹی تھرٹی انشور دیٹ آل یوٹھ اور سبسٹینشل پروپوسیشن آف اڈلٹس بوت اگر آپ اس سکرین کے اوپر گول فور کو یہاں سے اچیو نہ کر پائیں یا اس کو آپ بہتر طور پا اس کے اندر اپنے ٹارگٹ تک نہ پہنسکیں تو کیا ہوگا آپ کا گول ٹو جو ہے جو کہ آپ کو اس کا وہ بھی اچیو آپ نہیں کر پائیں گے آپ گول سکس کو اچیو نہیں کر پائیں گے آپ گول ایٹ کو اچیو نہیں کر پائیں گے گول ون کو جو اچیو نہیں کر پائیں گے اور الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ آپ ایک بھی ان میں سے گول جو ہے وہ اچیو نہیں کر پائیں گے اگر آپ گول فور کو اچیو نہیں کر پائیں تو اس کا یہ سارے جو ہمارے سسٹینبل ڈویلمنٹ گول ہیں یہ اس کی جو بیس بنتی ہے وہ بیسی کے لیے آپ کا گول فور ہے جو ایڈوکیشن اور لیٹیسی کی اچیومنٹ ہے تو اگر آپ اس گول کو اگنور کرتے ہیں اور اس گول کو ایک سینٹرل پوائنٹ پہ نہیں رکھتے تو آپ باقی سارے گول بھی اچیو نہیں کر پائیں گے ہمیں سیمیلر ایکسپیرینس ہو چکا ہے جب ہم نے ایم ڈی جیز کو اچیو نہیں کیا اس کا ای ایف اے جو تھا وہ اصل نہیں کر سکے تھے تو ہم کسی ایک بھی ایم ڈی جیز میں پرفارم نہیں کر پائے اور ہیلتھ والا ہو ایکنومک ڈیویلمنٹ کا ہو اور اگر آپ بنگلہ دوش کو دیکھیں تو انہوں نے ای ایف اے اور لٹیسی گول کو اگر اچیو کیا ہے تو انہوں نے ہیلتھ میں فاسٹ جو ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ان کو ان کے کنٹری کو ایوارد ملا تھا ایم ڈی جیز میں ہم نے ایم ڈی جیز کراس کر لیا اب ایس ڈی جیز ہیں اور ایس ڈی جیز کو سائن کیے ہوئے بھی آپ ہمیں it was signed in september 2015 اب ہم 19 کے آخر پہ ہیں تو ہمیں اگر آج بھی ہم نے اس گول فور کی سیریسنیس اور اس کے اہمیت کو نہیں جانا اور اس کے اوپر ہم نے انویس نہیں کیا تو شاید ہم ایس ڈی جیز بھی اچیو نہ کر پائیں گے یہ لٹیسٹ ہمارا سٹیٹسٹکس ہیں لٹیسی ریٹ ٹین یئر پلاس کے جو ہمارے پاس پاپولیشن ہے اس کے مطابق پاکستان میں سکسٹی ٹو پوائنٹ سری پرسنٹ ہمارے لوگ لٹیٹ ہیں اکنامک سروی پاکستان کا جو ہے لیکن اگر آپ جنڈر کی دیکھیں تو آپ کو ایک وضع دسپیریٹی نظر آتی ہے ہمارے پاس میل کا لٹیسی ریٹ جو 72.5 پرسنٹ ہے اور فیمل لٹیسی ریٹ جو ہے 51.8 پرسنٹ ہے تو آدھی پاپولیشن ہماری جو خواتین کی ہے اوہرال وہ لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے بھی وہ واقف نہیں ہے ایک اور دسپیریٹی اگر آپ رورل اور اربن کو دیکھیں تو اگین اربن میں 76.6 پرسنٹ لوگ لٹیٹ ہیں اور اگر آپ رورل ایری میں جاتے ہیں تو آدھی پاپولیشن آپ کی جو ہے وہ الٹیٹ ہے اس حوالے سے پھر ہمارے پرونشل اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ڈسپیریٹی ہے ہمارے دو پرونس سندھ اور پنجاب جو ہے وہ کمپیرٹیولی بہتر ہیں پنجاب with 62.2 پرسنٹ اور سندھ سوری اور پنجاب with 64.7 پرسنٹ لیکن خیبر پختونخواہ اور بلوچستان they are around again 55 پر دونوں ہیں اور اس میں ہمیں بتاپ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے باقی جو development indicators ہیں وہ اس کے ساتھ directly linked ہیں تو ڈسپیریٹی ہمیں جوگرافیکل بھی ہمیں نظر آتی ہے اپنے ملک کے اندر یہ جو پچھلے میں نے status دیکھایاں وہ ایک بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ grow کر رہے ہیں بتاپ literacy rate میں ہم دو سال پہلے ہمارا literacy rate 60 تھا ابھی ہم 62 پہ پہنچ گئے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارا بتاپ دس سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہم 55 پہ تھے اور اب ہم آستہ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہمیں جو percentage میں growth ہے یہ confuse کرتی ہے اگر آپ اپنے پچھلے دس سال کے statistics کو دیکھیں تو آپ کے پاس دس سال پہلے 53 million لوگ illiterate تھے اور اب آپ کے پاس around 62 million لوگ جو ہیں وہ illiterate ہیں ہم percentage of literacy میں تو آگے بڑھے ہیں لیکن growth of literacy rate جو ہے وہ ہمارے پاس it's around 1% 0.9% سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں لیکن population growth جو ہے وہ ہماری 2% سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر سال illiterate population کو add کرتے جا رہے ہیں اپنے society کے انتر تو جب تک ہم population growth کو کم نہیں کریں گے یا literacy کے efforts کو ہم اس کے برابر نہیں لائیں گے ہم اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے تو یہ gap جو ہے یہ wider ہوتا جا رہا ہے اور اسی اگر ہم اس کی speed کے ساتھ چلے تو شاید ہم اس کو کبھی بھی achieve نہیں کر پائیں گے اگر آپ ریجنل دیکھیں تو ریجنل میں ہم second lowest میں ہیں ہمارے ساؤتیزیا میں neighboring country کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو compare کریں اور بنگلہ دیش کا کیونکہ یہ data ہے 14-15 کا تو بنگلہ دیش they are around 70 اس وقت جو ہے ان کے جو literacy rate ہے اس کے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے تو ریجن میں بھی ہماری کوئی بہت زیادہ حوصلہ situation نہیں ہے یہ ہے کیوں یہ situation ایک بڑا فرق اس میں ہماری اپنی سنجیدگی کا جو اظہار ہے وہ آپ کے allocation of fund سے ہوتا ہے ہم تقریباً 2% کے ساتھ again ہم second اس پہ lowest میں ہیں سری لنکا ہمارے قریب ہیں باقی سارے جو countries ہیں وہ ہم سے بہتر allocate کر رہے ہیں education کے لیے اور یہ allocation ہماری جو ہے یہ ہمیں اگر historical دیکھیں تو we are this stage since many years one point eight two two point two اسی line کے اوپر پچھلے دس سنوں میں پروفارم کر رہے ہیں اور اگر ہم اس کی further allocation کو دیکھیں کہ مطبع ہم literacy یا non-formal education جو اس کا quality کا رول ہے تو اس کی allocation ہمیں نہ ہونے کے برابر ملتی ہے یہ اوہرحال ہمارا جو budget ہے اس میں ایک تو education کے allocation بہت کم ہے لیکن education کے اندر اگر ہم non-formal یا literacy کے allocation دیکھیں تو وہ اتنی منیوٹ اور minor ہے کہ وہ اس کوئی impact اس کی وجہ سے آپ دیکھ نہیں پاتے یا وہ آگے ہمیں اس کا نظر نہیں آتا یہ ہماری seriousness کا اندازہ ہے اور یہ ہمارے target ہیں article 25A right to education ہم سے demand کرتا ہے کہ ہمارے بچے کو اس کا یہ بنیادی حق دیں article 37B کہتا ہے کہ ہمیں literacy کو اس ملک کے اندر سے ختم کرنا ہے اس کو کم کرنا ہے ہمارے international commitment جو ہیں وہ in terms of SDGs وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ensure کرنا ہے کہ تمام boys and girls جو ہیں free and equitable ان کو آپ primary education دے سکیں and secondary education تو ہماری allocation of funds جو ہے وہ ساری جتنے بھی international عدارے ہیں جو انہوں نے standard set کیا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں تو وہ کم از کم ہماری four to six percent of the gdp allocate کرنے کی ضرورت ہے education کو تو ہم ہماری national education policy نے ہم نے بڑا ایک ambitious target رکھا تھا کہ ہم seven percent تک اس کو لے جائیں گے لیکن وہ commitments ہماری جو اس وقت right to education کی جو demand ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں اور ہم اپنی seriousness کو دیکھیں تو ہمیں ایک اس سپیڈ سے اگر ہم چلتے رہے اپنی جو ہم نے allocation اس کو اسی percentage کے ساتھ اگر ہمیں maintain رکھا status quo کے ساتھ رہے تو شاید ہم بھائی twenty forty جو ہے وہ ہم four percent پہ پہنچیں گے جو کہ ایک آپ کا minimum requirement ہے آپ کو education کے لیے اور اگر ہم نے اسی رفتار کو جاری رکھا تو ہم جو hundred percent literacy کی بات کرتے ہیں جو کہ twenty thirty تک ہماری commitment ہے international community کے ساتھ اور ہماری internal commitments ہیں ہمارا constitution کہتا ہے کہ ہم نے اس کو minimum time میں achieve کرنا ہے تو وہ بھی شاید ہم ninety nine تک یا hundred تک پہنچنا ہمیں اگلے بیس سو پچاس سے پہلے ممکن نہیں ہے اگر ہم نے اس کی status quo کو جاری رکھا ہمارے دعوے وہ زیادہ وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوں گے کہ ان کا coupled with اگر وہ دعوے جو ہے وہ فنانس ایک سب سے بڑا area ہے definite humor source technical capacity اور وہ سارے areas بھی ہیں لیکن وہ سارے based کرتے آپ فنانس کتنا اس کو allocate کرتے ایڈوکیشن کو ہم کیا لٹریٹ سوسائیٹی ہو جائیں گے اگر ہم اس مجودہ حالات کو دیکھیں تو ہمیں 45 ملین لوگوں کو لٹریٹ کرنا ہے بائی 2030 اگر ہم اس کو بزنس ایج یوزیل جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور اگر ہم نے جو ہم نے ویجن 2025 میں سیٹ کہتا ہے کہ ہم نے 90 فیصد اچیف کر لیں گے 2025 یا ہم نے 2030 میں بھی اگر اس کو اچیف کر لیا تو اگر ہم نے اس کو اچیف کر لیا تو پھر بھی ہمارے پاس 17 ملین لوگ لٹریٹ ہوں گے تو ہم نے 80 ملین لوگوں کو لٹریٹ کرنے کے لیے اگر 12 سالوں میں ہمیں تقریبا 5.8 ملین لوگ ہر سال لٹریٹ کرنے ہیں ہم ابھی دیکھیں کہ ہم کتنے اس وقت انٹروینشنز ہیں اور وہ انٹروینشنز ہمیں ہر سال یہ بسیکل ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس سال کے ٹارگٹ کو اچیف نہیں کرتے تو ہمارے سارے پلان جو ہیں وہ ریلیسٹک نہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹارگٹ بطب بیسا میجک یا کوئی کیسی چیز آجائے جو ہمیں اس سیچویشنز سکال جائے گی وہ کبھی بھی نہیں ہوگا ہمیں اس کے لیے یہ یقین کرنا پڑے گا کہ یہ ایک ہیمر رائٹس ہے جب تک ہم ہیمر رائٹ کو سارے لوگ اپنی شیل رسپونسی بلٹی نہیں سمجھیں گے تب تک یہ ہم آگے نہیں بڑھا سکتے اور یہ کسی ایک بندے کا یا حکومت کا صرف کام نہیں ہے یہ بیسی کے لیے سارے لوگوں کو مل کر ایفرٹ کرنی ہوگی اور اگر ہم کلیکٹیو اس کے لیے ایفرٹ نہیں کریں گے اور ہم بہت فارمل اور نان فارمل دونوں کو ملا کر نہیں چلیں گے اور ایک ہولیسٹک اپروچ نہیں اپنائیں گے تو شاید ہم اس کو اچیو نہیں کر پائیں گے ہمیں ریسورسز جو ہیں وہ ہمارے پاس اس کے ایک لیمیٹیشن ہے لیکن ان ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے شاید ہمیں اپنی اپروچز کو بھی شفٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو بھی دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو بھی ہم پلین بنائیں ہمارے اوپر پریشر ہوتا ہے پولیٹیکل پریشر بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی آپ کو اچھا دکھانے کے لیے کہ ہم اپنے پلین میں جب تارگٹ سیٹ کرتے ہیں تو تارگٹ ہمارے اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہمیں خواب زیادہ لگتا ہے بلکہ وہ ریالیسٹک گول نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں جو بھی ہم پولیسی بنائیں وہ ہمیں اس کو ریالیسٹک کپل ویڈ ایک ویڈی ویڈی کلیر ایکشن پلین ہونا چاہیے ویڈی سٹرونگ کمیٹمیٹ آف فینانس اور ٹائم شفٹ صورت میں ہوگا کہ جب ہم لیٹریسی کو اینڈ گول نہیں سمجھیں گے لیٹریسی ایک میڈیم یا ٹول ہے آپ اس ملک کے اندر ہیلتھ بہتر کرنا چاہتے ہیں آپ اس وقت ڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو جو ملک لیٹریسی کو ایک ویڈی کرتے ہیں تاکہ ہمیں آگے بڑھ سکے اور ہمیں لیٹریسی کو شاید اس کو زیادہ براؤڈر کرنا پڑے گا اور لیٹریسی کی دیفینیشن کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا ابھی مجودہ ہماری دیفینیشن جو وہ ریڈ رائٹ اور نیمریسی کی بات کرتی ہے تو شاید ہمیں اس کو فنکشنل اسپیکٹ میں زیادہ شفٹ کرنی کی زورت ہے اس کی دیفینیشن کو اس صورت میں لوگوں کے اندر اس کی ایکسیپٹنس بھی آئے گی اور شاید آجا جائے گا اور اس کو ہمیں لیٹریسی کو لیمٹ نہیں کرنا چاہیے ایک کتاب اور کپی کے پینسل کے ساتھ بلکہ ہمیں اس کا جو ایک لائف لانگ لرننگ کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور جب تک آپ اس کے اندر رینیونٹ اور کوالٹی نہیں لائیں گے اس کو کوئی بھی نہیں خریدے گا اگر یہ کسی کی زندگی کے ساتھ رینیونٹ نہیں ہے اس کی سوشو اکنومک کلچر جو کنڈیشن ہے اس کے ساتھ جڑتا نہیں ہے جب تک آپ کی لیٹیسی اور اگرانٹی نہیں کرتی کہ اس سے آپ اکنومک بہتر ہوں گے تب تک اس کا باہر کوئی نہیں ہے اور کوالٹی کپل آپ نہیں کریں گے تو پھر بھی آگے آپ نہیں جا سکیں گے ہمیں ڈیورٹ کرنے کے ضرورت ہے اپنے مجودہ جو ریسورس ہیں اگرانٹی میں اور ایک ایسا کرکلم جو کہ ہمیں سپورٹ کرے لائف سکل اور انکم جنیرشن سکل اس کے ساتھ اگر ہم اس کو اچیو کر لیتے ہیں اپنے لیٹیسی انڈیکیٹر کو تو ہم اگر دیکھیں تو وہ سارے ایس ڈی جیز ہم نے وہاں سے اس کو مائنس کیا تھا وہ ہم ایک